السلام علیکم میں ہوں قاسم آپ دیکھ رہے ہیں اس ایم کیو سپورٹس اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پوانس ٹیبل کی اوپر پوانس ٹیبل کی بنیاد کے اوپر ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کون سی ایسی فور ٹیمز ہیں تو سمی فائنل کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گروپ ٹو کی یعنی پاکستان کی گروپ کی تو پاکستان کی گروپ کی بات کی جائے تو آپ کو ماشاءاللہ سے پاکستان کی ٹیم نمبر وہاں پر دکھائی دے رہی ہے پاکستان کے چھ پوائنٹس ہیں پھر پاکستان کے بعد افغانستان کا نمبر ہے افغانستان کے بعد نیمبیا پھر نیوزی لینڈ اور پھر پانچوان نمبر انڈیا کا ہے جو کافی نیچے ہے پاکستان نے بہت بری کی تھی انڈیا کے ساتھ وہ پھر نمبر چھے کے اوپر سکوڑ لینڈ کی ٹیم موجود ہے تو ایسے میں پاکستان ٹیم سمی فائنل میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کو مزید دو میچز میں سے جو کہ نیمبیا اور سکوڑ لینڈ کے ساتھ ہیں ایک فتح درکار ہے اپنا ٹکٹ پکا کٹوانے کے لیے تو پاکستان سمی فائنل میں ہے یہ اب مان لیجئے پاکستان کو اب کوئی باہر نہیں کر سکتا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ دوسری ٹیم کون سی جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ دوسری ٹیم جو ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے نیوزی لینڈ انڈیا یا پھر افغانستان افغانستان بھی میدان عمل میں ہے میں اس ویڈیو میں ویڈیو کا مختصر کرتے ہوئے زیادہ بات زیادہ فوکس جو ہوگا میرا وہ افغانستان کے اوپر ہوگا اور انڈیا کی اوپر بھی بات کروں گا انڈیا کی ٹیم جو ہے نا اس کی بولنگ جو ہے کافی خراب ہے کافی ویک دکھائی دیتی ہے سپینرز کمزور دکھائی دیتے ہیں ویڈات کوہلی اس طرح سے اچھے کپتان دکھائی نہیں دیتے ان کو ریزرٹس نہیں مر رہے تو ایسا ہم انڈیا ٹیم کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے انڈیا ٹیم جو ہے وہ بہر و تیوی مجھے دکھائی دے رہی ہے انڈیا ٹیم اگر نیوزی لینڈ سے ہار جاتی ہے پھر افغانستان نینڈیا کو تو ہرا دے گی نا پھر اس کے بعد دو ٹیمیں ہوں گی انڈیا اور نیوزی لینڈ اگر افغانستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تو افغانستان تین میچیں جیت کر بھی سمی فانل کھیل سکتا ہے کیونکہ اس کا رن ریٹ کافی اچھا ہے تو افغانستان کے امکانات روشن ہیں جو انڈیا اور نیوزی لینڈ میں سے جیتے گی اس کو افغانستان کو لازمی ہرانا ہوگا تو پھر فغانستان تین میچیز جیت کر بھی سمی فانل کھیل لے گا پاکستان کے ساتھ سمی فانل میں جائے گا ویڈیو کا مختصر کرتا ہوں پھر کبھی ڈیٹیئر سے بات کروں گا باکہ ٹیموں کے اوپر نیوزیلاند کے مکانات بھی کافی زیادہ ہیں ویڈیو کا مختصر کروں گروپ ون کی بات کر دوں ایسے ہمیں مجھے انگلینڈ آسٹریلیا دو ٹیم میں فیورس دکھائی دے رہی ہیں جو کہ سمی فانل کھیل لیں گی کافی چانسز ہیں لیکن ابھی بھی ویسٹ انڈیز اور سوت افریقہ کے دیو میں باہر نہیں ہوئی ہیں یہ ابھی ابھی میدانے عامل میں ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی ورڈ کپ سمی فانل کھیل سکتی ہے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہے تو سبسکرائب لازمی کیجئے اگر نیس ویڈیو تاں کے لیے اللہ حافظ